اسلام علیکم میں ہوں رضا میکن آپ دیکھ رہے ہیں آئی آرکی نیوز آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ قادرتین اپ ڈیٹس صدیق جان صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 21 اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہے سوار کے دن کا بلاخر آئینی ترمیم جن کا شور تھا وہ آئینی ترمیم ہو گئی ہیں جس طرح سے ہوئی وہ آپ نے دیکھا اور اچھی چیز یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے اور اس آئینی ترمیم تک جتنی اس ملک میں تباکاری ہوئی ہیں وہ رات کے پچھلے پہر ہوئی ہیں رات کے وقت ہوئی ہیں اور صحیح ننگے اور گندے ہو کر کی گئی ہیں اور ہر ان کے عمل سے عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے ان کو حکومت میں لانے تک اور ان کو حکومت میں لانے سے لے کے اور آئینی ترمیم کرانے تک یہ جو کچھ دھندہ کیا گیا ہے یہ رات کی تاریکی میں کیا گیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عوام میں یہ اور ننگے اور گندے ہوئے ہیں لوگوں میں ان کی نفرت بڑی ہے اور یہ اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گے یہ آج آپ میری بات لکھ لیں مجھے اندازہ ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہیں بڑی لڑائی ہونے چاری ہے اور ایک خوفناک لڑائی ہونے چاری ہے اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتا ہے کہ گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آ جاتا ہے تو ان کی بھی سیاسی موت آئی ہوئی ہے تو اس لئے انہوں نے یہ حرکت اور یہ عمل کیا ہے اور جس بھونڈے انداز سے کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہونے جاری ہیں پہلے بات کر لیں دیں گے تحریک انصاف کے جو لوگ لوٹے ہوئے ان کے حوالے سے پٹی آئی کی پالیسی آگئی ہے اور پٹی آئی نے نام جاری کر دی ہیں اور میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کا شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوٹے ہیں اور شہباز گل صاحب نے متنبع کیا ہے الیٹ کیا ہے اپنے کارکنان کو وارن کیا اپنے کارکنان کو الیٹ کیا اپنے کارکنان کو کہ ان لوٹوں کے حق میں کوئی ٹویٹ نہ کریں کیونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ بات پہلے نظر آ رہی تھی کہ جتنے لوٹوں کے وہ ڈلوائے جائیں گے اور جو باقی ریزرو میں لوٹے تھے وہ بعد میں ویڈیو پیغام جاری کر دیں گے کہ جناب ہم تو نہیں تھے ہمارے بار میں غلط چل رہا تھا لیکن شہباز گل نے برواقی یہ کام کر دی ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ لوگ سنسیبل ہیں وہ بالکل اپنے دماغ کے استعمال کرتے ہیں لیکن دس سے پندرہ فیصد لوگ ایسے ہیں جو شاید کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے نا وہ سو نہیں ایک سو ایک فیصد ایمنار خان کے ساتھ تو سنسیر ہے ایمنار خان سے ان کی کمیٹمنٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی جتنی وفاداری انہوں نے ایمنار خان سے ساتھ نے بھائی ہے اور عظم مشوانی کے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا اس نے ٹھیک کہا کہ ان کے جتنے بھی عام کارکن اٹھائے گئے سوشل میڈیا والے اٹھائے گئے جو کچھ ہوا لیکن وہ واپس آکے بھی عمنار خان کے ساتھ کھڑے رہے کوئی انہوں نے پیسے نہیں لیے کوئی وہ ڈرے نہیں ہیں اور یہ بڑے بڑے نام جائیں ایم ایس اور سینیٹرز جس طرح سے بکیں ہیں اور جو صورتحال ہوئی ہے تو عمران خان کا جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو ایک سو ایک فیصد سنسیر ہے عمران خان کے ساتھ ان کو عشق ہے جنون ہیں مطلب جان تک دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ان میں سے دس سے پندرپ پرسنٹ لوگ وہ ہیں اچھا کیونکہ ان میں ایک گروپنگ بھی ہے چار پانچ مختلف گروپ ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی جب دو تین گروپ کوئی چیز کہہ رہے ہوں تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے نا وہ صرف اس گروپ کی مخالفت میں اس کے اگنسٹ بات کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہوا زین قریشی صاحب کے معاملے میں زین قریشی جن کا ایک ہزار فیصد وہ لوٹے ہو چکے ان کے حوالے سے ہوا یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے ایکٹیو ہو گئے کہ دکھائیں ہمیں کہاں ہے اس کی تصویر کہاں ہیں وہ وہ نہیں تھا یہ وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے غلط میانی کی جاری ہے اور یہ نیریٹیو بننے لگ گیا اب بروقت پی ٹی آئی کے دو لوگوں کو یہ خیال آیا ایک شواز گل صاحب کو اور ایک شاید خٹک صاحب کو ان دونوں نے اٹویٹس کیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے لوٹوں کو ڈیفینڈ کیا اور ان کو ہیرو بنانے کوشش کی یہ نام سب کے سامنے آ چکے ہیں اب ان کے حوالے سے جب تک عمران خان کسی کو کلین چٹ نہیں دیتا کوئی ان کے حق میں نہیں لکھے گا اور پانچ چھے بیماروں کی وجہ سے پانچ چھے بیماروں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے گیارہ لوگ توڑے گئے تھے کہ پانچ تو ویسے ہی چاہیے تھے چار پانچ لیکن پانچ بیک اپ میں اس لیے لائے گئے تھے کہ خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا ان میں سے کوئی لڑک جائے کسی کو کچھ ہو جائے تو بیک اپ تیار ہو یعنی اتنے یہ بیمار تھے کہ ڈر تھا کہ کوئی ان میں سے مار ہی نہ جائے بیٹھا بیٹھا انتظار میں اور جو مطلب پتہ نہیں کب تک انتظار کرنا پڑے تو کوئی مر نہ جائے تو بیک اپ جو ہے وہ تیار ہو یا کسی کا کوئی اتنا طبیعت خراب نہ ہو جائے کہ اس کو آئی سیو شفٹ کرنا پڑے یا ہسپیدال شفٹ کرنا پڑے تو اس لیے تحریک انصاف کے زیادہ بندے توڑے گئے تھے اور زیادہ بندے توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو غیرت سے آری یہ جو لوٹے تھے ان میں سے کسی غیرت سے آری شخص کی غیرت جاگ نہ جائے اور وہ فلور پہ پہنچ گئے اور بغاوت نہ کر دیں اور کیونکہ میں اب آپ چلیں ایک اور خبر دے دیتا ہوں آپ کو ان میں سے چار پانچ چھے پہلے لوٹے ہو چکے تھے چودہ پندرہ سپٹمبر کو جب آئینی ترمیم نہیں ہوئی چودہ پندرہ سپٹمبر کو تو یہ لوٹے جب واپس آئے تو تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا تھا ہم نے تو سپرائز دینا تھا ہم نے تو توائی پھیر نہیں دی ہم نے کرنا یہ تھا کہ ہم ادھر جاتے فلور پہ جب ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوتے سارے ہم عمران خان زندہ بات کا نارہ لگا کہ دوسری طرف آ جاتے یہ انہوں نے پارٹی کو آگے کہا تھا اس لیے یہ بات رپورٹ ہو گئی تھی پتہ تھا جو ان کو لائے تھے ان کو بھی پتہ تھا ان کو ڈر تھا کہ بیسے یہ کمپرومائز کر چکے تھے یہ کوئی ان میں سے ایک بھی اغوار نہیں تھا سب بکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یہ تھا کہ یار ایک ڈر تھا کہ کہیں اس وقت محول دیکھ کے پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ نائیوان میں ہوں وہ ان کو پریشرائز کر لیں اور کوئی دباؤ نہ آ جائے کسی موقع پہ ان کا ضمیر نہ جاگ جائے غیرت نہ آ جائے تو کوئی اگر بغابت کر گیا پھر ہم کیا کریں گے تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے بیک اپ میں اتنے بندے تیار رکھیں کہ جو بیمار ہیں ان میں سے کوئی لڑک جاتا ہے یا اس کو اسپیتال شفٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی جگہ اور اگر جو غیرت سے آ رہی جو ایمین ایز ہیں پی ٹی آئی کے جو بغابت کر گئے ہیں جو لوٹے ہیں ان میں سے کسی کی غیرت نہ جاگ جائے اس لیے انہوں نے جو ہے یہ سارا معاملہ کیا تھا تو ہاں اب میں آپ کو اتا رہا ہوں کہ زین کلیشی صاحب سے بلنڈر یہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی اٹر ایک ایک ویڈیو ان کی ریکارڈ کی گئی اور وہ بھیجی گئی ویڈیو فران ورک صاحب کو فران ورک صاحب نے جب ٹویٹ کی اس کے بائیس منٹ بعد زین کلیشی نے خود ٹویٹ کیا تو یہ ہوئے اس طرح سے ایکسپوز مزید ہوئے ہیں زین کلیشی صاحب زین کلیشی چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی بغابت کر چکے ہیں لوٹے بن چکے ہیں اب جو مرضی آپ کہیں جو مرضی کہیں اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا اور ان کی جو فیملی ہے مہربانو صاحبہ یا جو عمینار خان کے ساتھ سنسیر ہیں جو شاہب محمد کلیشی صاحب جو قربانی ہے دینے ان کو بھی اب زین کلیشی صاحب کو اس کو ڈیفنڈ کریں گے زین کلیشی کو دو اب آجائیں جناب جو ان کا ٹویٹ بھی آیا ہے شہباز گل صاحب کا این اے سکسٹو گجرات سے چودری یہ پانچ وہ نام ہیں جو وہ لوٹے ہیں جنہوں نے ووٹ بھی ڈالا ہے ان میں چودری علیہ السین ہیں این اے سکسٹو گجرات سے اور یہ وہ لوٹا ہے گھٹی آدمی ہیں مکروح آدمی ہیں جو امنان ریاض خان صاحب کو دھمکیاں دے رہا تھا میں تمہیں عدالت دے جاؤں گا میں یہ کروں گا یہ اتنا گھٹی آدمی ہیں اس کے بعد دوسرا لوٹا جو ہے وہ عثمان علی ہے این اے ون فور ٹو این اے ایک سو بیلیس سائیوال سے تیسرے مبارک زیب صاحب ہیں مبارک زیب این اے ایٹ باجور سے اور گل زفر جو ان کے بارے میں کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے شاید خٹک جو ان کے بارے میں کہتے تھے ٹھیک کہتے تھے اس کے بعد ظہور قریشی این اے ایک سو چیلیس خانے وال سے اس کے بعد اورنگزیب کھچی این اے ون فائیو نائن ویہاڈی سے یہ بھی لوٹے ہو چکے ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے اب جو گورنمنٹ لوبی میں موجود تھے جو سامنے نہیں آئے لیکن لوبی میں موجود تھے ان میں ریاض فتیانہ این اے ایک سو سات ٹو با ٹیک سنگ سے اور ریاض فتیانہ صاحب کے والے سے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا یہاں پہ میں آج ایک بات آخری بار کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہ بات کبھی دوبارہ نہیں کہوں گا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں میں نے کل ایک پرسنگ ٹویٹ کیا تھا کہ میرے پاس ایک پوری لسٹ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ لوٹے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا اور میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایک کاؤنٹس ہیں جو پہلے ہی میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے اور محول بنا رہے تھے کہ صدیعہ باریک باردار دال رہے اور یہ کر رہے وہ کر رہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کے لوگ لوٹے ہو کے اور امینار خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں تو کریڈٹ ان کے پی ٹی آئی کے ان سوشل میڈیا کے کاؤنٹس کو بھی جانا چاہیے جو ہر بات پہ ان کو یہ آ جاتا ہے کہ فلانا بھی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں ہماری اور پارٹی کے فلانا بھی باریک باردار دال رہے ہیں تو میں نے کہا یہ مزہ چکھ لیں حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرسوں جو مجھے بلکہ اس سے بھی پہلے چار نام پتہ چل گئے تھے اگر اس وقت میں اس بات کے خیال نہ کرتا اور یہ بات میں پبلک کر دیتا تو شاید زیادہ ہائیو کریٹ ہو جاتی اور پہلے زیادہ دباو بار جاتا اور پی ٹی آئی کے دو سینیٹرز کے حوالے سے جب ہم نے بات کی تو اس وقت بھی کہا گیا کہ باریک باردار ڈال رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پبلک پوزیشن ہوتی ہے نا پی ٹی آئی کے عدد داران کی وہ کچھ اور ہوتی ہے اور وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ ان کا ایک پارٹی ڈیکورم ہے لیکن جو ہم سے بات اور ہوتی ہے نا تو ہمیں وہ ایک ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنلی چل کیا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا آج ایک سینیٹر کا قصہ کہ پی ٹی آئی کے کس کس بندے کو پتا تھا کہ وہ سینیٹر اس نے بغاوت کر دی ہے اور اس نے اپنا تن مندھن بیج دیا ہے لیکن میں آج وہ اس لئے نہیں آپ کو بتا پا رہا کیونکہ کل جب میں نے یہ ویڈیو میں کہا تو احمد بوپک صاحب نے وہ میرا لگا دیا تو جن دوستوں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا ان میں سے ایک دوست نے مجھے میسے کیا کیا مجھے بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو میں اس لئے بات نہیں کر رہا لیکن آپ کے ساتھ میرا وعد ہے کہ میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اور کچھ ان لوگوں کے ہیروز کے بھی نام بتاؤں گا جن کا بڑا کردار تھا سارے میں جنہوں نے پوری کوشش کی اور لہٰذا جب بھی ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی مقصد کوئی ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس جو اتھینٹک انفرمیشن ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کر رہے ہوتے ہیں مجھے دو سینیٹرز کا بہت پہلے پتہ چل گیا تھا میں نے ٹوئیٹ کر دیا تھا کہ دو سینیٹر مرک چکے ہیں چار میں نے اس کا مجھے پہلے پتہ چل چکا تھا اور یہ پوری لسٹ جو آ جائی ہے یہ پوری لسٹ میرے پاس نام مجھے ایک پی ٹی آئی کے اہم رہ نوانے لکھوا دیئے تھے تھوڑا سا ٹائم گزرنے دیں اس عمران خان کے ہیرو کا اس عمران خان کے جان نصار کا عمران خان کے جیالے کا نام بھی آپ کو بتا دوں گا جس نے بڑی ایفرٹس کی اس نے مجھے یہ نام بتایا تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے جب مجھے کہا کہ صدیق بھائی میں میری رکھ پھٹ جائے گی میں اتنا پریشان ہوں ایک نام سن کے مجھے اس نے کہا کہ آپ کے پاؤں کے نیسے زمین نکل جائے گی جب نام بتاؤں گا میں نے کہا بتائیں اس نے کہا کہ زین کنیشی تو میں اٹھ کے بیٹھ کے میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ تو جب بھی ہم کو بات کر رہے ہوتے ہیں کسی انفرمیشن کے بنیاد پر کہہ رہے ہوتے ہیں تو باقی اب ان لوگوں کو سکون مل گیا ہوگا جو اس وقت ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم باریک باردار ڈال رہے ہیں تو آپ لوگوں کو مبارک ہو ماشاءاللہ بڑا آپ لوگوں نے خدمت کیا اس کے بعد آجائیں جناب زین کنیشی کے بعد مقداد علی صاحب یہ این اے ایٹی سکس این اے چیسی سرگودہ سے ہیں اور اسلم گھومن صاحب این اے چوہتر سیالکوٹ سے یہ ہیں جناب جن کا شباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور بتایا کہ یہ لوٹے ہیں اور ان کے حق میں کوئی ٹویٹ نہ کرے اور سینٹرز میں انہوں نے نام لکھا ہے ڈاکٹر زرگا کا اور فیصل سلیم کا اچھا خیر ان باقیوں کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ابھی تک بیان نہیں دیا اور ان کو پتا ہے کہ اب ان کا بیان نہیں مانا چاہے گا لیکن زین کنیشی نے غلطی کیا اگر زین کنیشی یہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں اغواہ تھا پھر بھی کوئی سمجھ آتی تھی اور اتنی بھونڈی انہوں نے ویڈیو جاری کیا کہ میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ میرا چل رہا ہے کہ میں ووٹ دینے کیا ہوں میں ووٹ دینے نہیں کیا یہ جوٹ ہے میں عمران حان کے ساتھ ہوں پی ٹی ای کے ساتھ ہوں خدا کا خوف کرو یار کوئی کوئی تھوڑی سی تو اپنا مطلب لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے یہ لوگوں کو تم نے نون لکھ پالا سمجھ رکھا ہے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو آپ نے شریف خاندان کے جو چپراسی اینکرز ہیں صحافی ہیں وہ سمجھ رکھا ہے اچھا وہ بھی جو اینکرز اور صحافی اور سعیزیہ کار جو شریف خاند کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کوئی ڈفرز ہیں کہ ان کا دماغ باند ہے یا وہ جاہل ہیں نہیں وہ تو ان کا مفاد ہے وہ اس لیے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں تو زین قریشی جو ہے وہ اپنے کوئی ٹیوٹ بعد میں کر رہے ہیں فران پہلے کر رہا ہے تو اب اور پیچھے کیا بچائے اچھا تو یہ اب آگئے اور باقی اس میں میں آپ کو بتا دوں اب پی ٹی آئی کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ کن کن لوگوں کی کن کن لوگوں پر ذمہ داری تھی اور جب پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ لوٹے ہو چکے ہیں تو ان کا نام جلدی پبلک کیوں نہیں کیا گیا تھا اس چیز کا جواب تحریک انصاف کی لیڈیشپ کو دینا چاہیے عمران خان نے آپ کو پارٹی کا اگر حوالے آپ کے ذکر کی ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے بار لیڈرز ہیں تو ان کو بہترین دریقہ یہ ہے کہ ان کو رسپونسبلیٹی فکس کر کے اور بتا دینا چاہیے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ان لوگوں کے پاس تھی کیونکہ یہ بات کہی بھی ہے سب زیادہ حامد رضا صاحب نے جب وہ اسمبلی سے نکلے انہوں نے کہا جی انکوائری کمیٹی بنے گی اور وہ دیکھے گی کہ کس کی ذمہ داری کس کے پاس تھی دیکھے آج سے دس دن پہلے اگر پی ٹی آئی یہ نام جاری کر دیتی کہ یہ لوٹے ہو چکے ہیں تو آج ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہوتے حکومت سے اتنا پریشر آ جاتا لوگ ان کے گھروں کا گھراؤ کرتے کہ یہ نہ کرتے لیکن تحریک انصاف جائے انہوں نے بہت دیر کی اور کل آکے تحریک انصاف نے پروپر یہ کہا کہ آپ ان کے نام لی کر دیں جاری کر دیں لیکن تحریک انصاف کے میں بتا رہا ہوں بارہ بار آپ کو کہ ایک سینیٹر کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر کو پتا تھا اس کو بتا دیا تھا اس نے کہ میں نے ووٹ حکومت کے حق میں دینا ہے اور یہ ہے تو بارہ اللہ آپ دیکھتے ہیں جی اس کے بعد آپ آجیں جناب کہ بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ اجلاس شروع ہوا پانچ بچ کے پندر منٹ تک جاری رہا پانچ گھنٹے دس منٹ یہ اجلاس جاری رہا مکمل طور پہ اور آپ دیکھیں کہ بلوشتان میں درجنوں بے گناہوں کی جانے چلی گئی ابھی کان گناہوں کی شہادت ہوئی جسے دن ایس سی او ہونی تھی اسے ایک دن پہلے اور اس سے پہلے جو مزدور شہید ہوئے جو اس سے پہلے مسافر شہید ہوئے جو کچھ درجنوں بلوشتان میں پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں دشتگردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں دشتگردی بڑھ گئی ہے دھماکے بڑھ گئے ہیں غربت بڑھ گئی ہے مطلب بہت حالات کشید ہیں لوگوں کے حالات خلاب ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پانچ چھ گھنٹے اجلاس پاکستان کے ایشیوز کے اوپر اور پاکستان کے اوپر کوئی یہ کر رہے ہوں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے حکومتی عراقین بیٹھ رہے ہوں دنیا میں میں اورسیس پاکستانیوں کو کہوں گا یا پاکستان کے اندر جو لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں جو سٹیڈی کرتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں جو انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھتے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ میری ریسرچ ہے کہ آپ اس پر ضرور ریسرچ کریں پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی پارلیمنٹ جس نے آج تک رات کی پوری رات جا کے اور کوئی قانون سازی کی ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا یہ نوکر غلام اوقات حیثیت ان کی دیکھیں ان میں سے کسی کو جرہت نہیں تھی کہ وہ واشنوم تک بھی چلا جائے یہ حالات ہیں ان لوگوں کے فارم فورٹی سیون والوں کے ظاہر ہے نوکر کی تے نخرہ کی پھر آپ کی حیثیت اور اوقات یہ ہی ہوتی ہے جو آپ کی اس وقت حیثیت اور اوقات ہے کہ آپ میں سے کسی کی جرہت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے جائے مطلب یہ حالات ہیں اس کے بعد جناب عمر ایوب صاحب نے کمال خطاب کیا من آف دہ میچ عمر ایوب صاحب گور بیرسر گور صاحب نے کمال خطاب کیا نواز شیف کو ننگا کر کے رکھ دیا بیرسر گور نے اور تو تو کر کے انہوں نے وہی اسی زبان میں بات کیا جزبان میں میاں سب کو سمجھ آتی ہے اور کمال انہوں نے سنائی ہے دونوں تقریر ہیں آپ کو سننی چاہیے اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی کو یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے پی ٹی آئی کی جو باہر آپ کو بتا ہے بہت سٹرونگ پی ٹی آئی کے سوشل مڈی کے اوپر لوگ ہیں انہوں نے ایک ویب سائٹ بنانی چاہیے اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے پہلے بیس لوگ لوٹے بنے تھے جو ریجیم چینج میں جن لوگوں کا کردار تھا آٹھ فروی میں جن کا کردار تھا جن آروز کا کردار تھا جن الیکشن کمیشن کے ممران کا کردار تھا جن سپرین گورٹ کے ججز کا کردار تھا اب اس آئینی ترمیم میں جن کا کردار تھا یہ جو دو سو پچیس جنہوں نے ووٹ دی ہیں اور پینسٹھ جنہوں نے سینٹ میں ووٹ دی ہیں ان سب کے نام حلکے تصویریں سب چیزیں جالیں ویب سائٹ پہ یہ پاکستان کی تاریخ ہے تاریخ ڈالیں ان کے نام ویب سائٹ کے اوپر جب اس ملک میں آئندہ تباہی اور بربادی آئے لوگوں کو لنک دیں اس ویب سائٹ کا کہ جاؤ دیکھو یہ آئینی ترمیم کنوں نے کی تھی کن کے نام ووٹ ڈالا تھا یہ نام لوگوں کو اصبر ہونے چاہیے لوگوں کو ان کے ایک ایک کے نام اور تصویریں ٹویٹ کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے پاکستان کی آنے والی نسلوں تک یہ پیغام جائے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے یہ آئینی ترمیم کی تھی کیوں کی تھی یہ پورا پاکستان جانتا ہے جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی آئے گی انہی کی وجہ سے آئے گی اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ساڑھے آٹھ بے کا ٹائم جو ہے نا رکھا ہوا تھا کہ صدر دسخط کریں گے اب ان کو یہ تو پتہ ہے کہ رات کی تاریخ میں انہوں نے دھندہ کیا ہے رات کل دو ہی منڈیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی رات کو ان میں چیل پیل تھی رونک تھی ایک لاہور کی ایک منڈی ہے اور ایک اسلام آباد کی یہ پارلیمنٹ کی منڈی ہے ان دو منڈیوں میں چیل پیل تھی باقی تو ہر جگہ پورا پاکستان سو رہا تھا رات سونے کٹائی میں اللہ تعالی نے رات آرام کے لیے بنائی ہے سونے کے لیے تو باقی تو پورا پاکستان سو رہا تھا لیکن دو منڈیوں میں رونک تھی یہ لاہور کی ایک منڈی ہے اور ایک یہ منڈی جو پارلیمنٹ میں لگی ہوئی تھی ان دو منڈیوں میں اور اس کے بعد جناب ساڑھے آٹھ بجے ہونا تھا لیکن اب ساڑھے چھے بجے چھے بجے جو ہے بلکہ چھے یا ساڑھے چھے بجے چھے بجے زرداری سب دسخط کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب پشلی بار رات کو یہ ترمیم کرنے جا رہے تھے تو آسفلی زرداری جو بہت شدید بیمار ہیں وہ رات کو نیند کی ٹیبلٹس کھاتے ہیں تو ان کا کہا گیا کہ رات کو نیند کی ٹیبلٹس نہیں کھلانی ان کو جگانا ہے کیونکہ رات ہی انہوں نے دسخط کرنے ہیں اب چھے بجے یعنی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک دسخط جو ہے وہ ہو چکے ہوں گے اور دسخط اس لیے ہو چکے ہوں گے کہ سپریم کورٹ کھلنے سے پہلے یہ دسخط کرنے جانے ہیں ان کو خوف ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹر نہ لے لے دس بارہ ججز عدالت نہ لگا لیں لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی تو شروع ہو گئی ہے لڑائی تو شروع ہو گئی ہے خوفناک لڑائی یہ انہوں نے اپنا جو کرنا تک کر دیا ہے اب لڑائی شروع ہو گئی ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف اکیلی اس نظام سے لڑ رہی تھی اب ججز بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں ان کے اوپر فائر ہو گئے اب ان کو بھی لڑنے اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے وکلا نے بھی لڑنا ہے دیکھیں پہلے وکلا اس لئے تھوڑے سے ریلیکس رہے کہ انہیں لگتا تھا کہ مولانا صاحب ساتھ نہیں دیں گے حکومت کے پاس نمبر گیم نہیں ہے حکومت نہیں کروا پائے گی تو اس لئے وکلا ریلیکس تھے اور جانگ وکلا تیار ہے لیڈ کرنے والے ابلیڈرز پیدا ہو جائیں گے اور اب وکلا تحریک چلے گی عدلیہ بھی رییکٹ کرے گی لوگ بھی نکلیں گے عوام بھی نکلے گی اور اب میں بڑی تحریک یہ تیہ ہے کہ بڑی تحریک چلے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں جیس میں نے شروع میں کہا تھا کہ گیدر کی کہتے ہیں جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے ان گیدروں کی سیاسی موت جو انہوں نے یہ کر چھوڑا ہے انہوں نے جو کام کیا ہے اور اگلے تین چار دن بڑے مارہ ماری والے ہیں بلکہ آج اور کل کیونکہ کل رات بارہ بجے تاکہ انہوں نے چیف جسس پاکستان کا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ کون ہوں گے چیف جسس پاکستان اور اس کے بعد پھر اور چیزیں ہونی ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا ہوں نے اس پہ خیر میں الگ سے بات کروں گا کہ کیسے میں یہ دیکھ رہوں کہ یہ لڑائی بڑی خوفناک ہونے جاری ہے اس پہ الگ سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے جو متناسب نمائند کی والی چیز کی ہے وہ بھی غلط ہے جوڈیشل کمیشن کی حیث چینج کر دیا وہ بھی غلط ہے انہوں نے ججز کی کرکردی کی جانچنے والی جو کمیٹیاں اس میں بھی اکثریت ظاہر ہے ان کی اپنی ہیں تو ناظرین یہ تھی اہم اپ ڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی تو ناظرین جڑے رہی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ اپنا اور اس چینل کا خیار رکھئے گا اسی کے ساتھ اپنے مزمان رضا میکن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ